پائی تھن کے اندر ہم کو دو نمبرز کو ایڈ کرنے کا فنکشن بنانا ہے اور وہ یوزر دوارہ ہونا چاہیے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کوڈنگ میں جا جا کر کے لکھیں گے جو وہ طریقہ میں نے بتایا تھا تو فنکشن تو پہلے بھی میں نے بنوائے تھا لیکن یہ فنکشن یوزر سے انٹر کروائے گا تو یہ کس طرح سے بنے گا چلی آئیے سمجھتے ہیں سب سے پہلے آئی ڈی کو اپن کر لیتا ہوں ابھی میرے پاس پائی تھن کا جو سپائیڈر آئی ڈی ہے وہ اپن ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم ڈیف کی ورڈ لکھیں گے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈیف لکھنے سے بنتا ہے فنکشن ٹھیک ہے اب مال لیجے کہ ہمیں ایڈ نام سے فنکشن بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایڈ لکھ دیا ہم نے ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر صرف ایڈ نام سے بنانا ہے تو صرف ایڈ لکھ دیں گے اور یہاں پر کتنے نمبرز کو یہ ایڈ کرے گا تو یہاں پر مال لیجے دو نمبرز کو ایڈ کرانا ہے تین نمبر کو کرانا ہو تیسرا بھی لے سکتے ہیں لیکن پر الحال ہمیں دو ہی نمبر کی ضرورت ہے تو ہم دو نمبر لے لیتے ہیں یہاں پر کولن ضرور لگائیے گا ٹھیک ہے کولن لگا دیا کولن لگانے کے بعد انٹر کریے گا یہاں ایک اور ویریبل کی ضرورت پڑے گی کیا سی تو سی is equal to a plus b یہاں پر ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے نب تو سی is equal to a plus b ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا یہ ورک کیسے کرے گا یہ ہم نے بتا دیا ٹھیک ہے اب بتانے کے بعد یہاں پر یہ return کیا کرے گا return جو کروانا ہے وہ یہاں پر کروا دیجئے تو retur and return تو یہ return کرے گا sum کو ٹھیک ہے یعنی ان دونوں کے addition کو return کرے گا وہ جا کے کس میں store ہوگا سی میں store ہوگا تو یہاں پہ ہم دے دیں گے c کیا دے دیں گے c تو یہ دینے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے آگے یہاں پہ termination دے دیجئے گا اور termination دے کر کے آگے بڑھئے گا جیسے ہی آگے آئیں گے نیچے تو یہاں پر آپ user سے enter کروانا ہے تو variables declare کرنے ہوں گے تو پہلا variable بنا لیتا ہوں number1 نام سے number1 is equal to int integer ہوگا کی float ہوگا یہ decide کر لیجئے گا جیسے مالی جہاں آپ چاہتے ہیں float تو یہاں پہ float رکھ سکتے ہیں no problem ٹھیک ہے تو یہاں پہ float ہی رکھ لیتے ہیں float ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ input اور یہاں پہ bracket open enter the first number enter the first number دو نمبر کو کرنا ہے enter the first number پہلا نمبر پہلے enter ہوگا تو FIRST first number تو یہ پہلا نمبر enter ہو گیا یہاں سے اس کو بند کر دیا اور پھر اب دوسرا نمبر enter ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ num2 کریں گے num2 ٹھیک ہے is equal to اور یہاں پہ float اور bracket open input یہ ہو گیا اور یہاں پہ کیا کریں گے enter the second number enter the second number ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور اس طریقے سے یہ ہم نے کر دیا آپ دونوں ہی کر دیا num1 نام سے بنا لیا num2 نام سے بنا لیا ٹھیک ہے آپ اس کو خالی print کروانا ہے کیسے print کروانے گے تو فانکشن کو call کرنا پڑے گا تو یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ہوگا یہاں پہ صرف آپ کو لکھنا ہے print جیسے normally لکھتے ہیں ویسے لکھ دیجے گا اب یہاں پہ تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں the addition is یہ لکھ دیا addition is لکھ دیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا یہاں پر تھوڑا سا سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں پہ فانکشن کو call کرنا ہے تو add نام سے فانکشن منعا تھا تو add نام سے فانکشن کو call کر دیا اور اس کے اندر کیا ڈالیں گے num1 اور num2 ٹھیک ہے نا کیا رکھیں گے num1 اور num2 یہ num1 رکھا کاما num2 کر دیں گے ٹھیک ہے نا num1 اور num2 میں ہمارا جو value ہے وہ جا کے store ہوگا پہلا value num1 میں دوسرا value num2 میں تو num1 اور num2 ہم نے دے دیا بس ہو گیا کام اتنا ہی کرنا ہے آپ کو یہ فانکشن کی calling ہے یہاں پہ دیکھیں یہ فانکشن کو call کیا جا رہا ہے اتنے حصے میں ٹھیک ہے اب کیا کرنا اس کو چلا دینا ہے تو کیا لکھا ہوا آ رہا ہے دیکھیں نا enter the first number تو ہمارا لیجے 9 enter کیا ٹھیک ہے یہاں پہ 9 enter کر دیا اور یہاں پہ second number 6 تو دیکھیں دونوں کا addition ہو کے آ گیا یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں نا